بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قربانی کا گوشت کاٹنے اور محفوظ کرنے کے لیے دس گھریلو ٹوٹکے آج کی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا عیدالعظہ مسلمانوں کا مذہبی تہوار ہے جس میں مسلمان گائے بکری بھیڑ اور اونٹ کی اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں شریعت کے مطابق قربانی کا یہ گوشت تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جن میں سے ایک حصہ غریبوں کے لیے ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ اپنے لیے رکھا جاتا ہے قربانی کے گوشت کی کٹائی اور پھر اس کو محفوظ کرنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے خصوصاً گرمیوں میں گوشت کے خراب ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے اسے محفوظ رکھنے کے لیے چند باتوں کا معلوم ہونا ضروری ہے ناظرین سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں قربانی کے گوشت کو کٹنے اور محفوظ کرنے کے جو ہے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ناظرین نمبر ون تازہ کٹے ہوئے گوشت کا درجہ حرارت تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اس لیے سب سے پہلے اسے تھنڈا کرنا ضروری ہے اس لیے اس کے لیے گوشت کو تھنڈی جگہ رکھا جائے تاکہ اس کا درجہ حرارت کم ہو سکے نمبر دو قربانی کے گوشت کو فریض کرنے سے پہلے گوشت کے پارچوں کو اچھی طرح دھولیں یعنی کہ اسے کسی چھنلی میں رکھ کر اس کا پانی نکال دیں پھر چاہے اسے پارچوں کی شکل میں رکھیں یا بوٹیوں کی شکل میں لکھیں یا کیمہ بنوالیں عام طور پر جتنا گوشت ایک وقت میں استعمال کرتے ہیں اس حساب سے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا لیں ائر پوکٹ یا جو تھیلیاں آپ کو ملتی ہیں اس طرح بند کریں کہ پانی ہوا جو ہے نا اس میں داخل نہ ہو چاہے تو یہ پیکنگ ڈبل بھی کر سکتے ہیں تاکہ گوشت کی نمی برقرار رہے نمبر چار ہڑیوں والے گوشت یا ہڑیوں کو پیک کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ نکلی ہڑیوں کی وجہ سے پیکنگ نہ پھٹے اس طرح فریز ہونے میں مجودہ جو خوشک ہوا تھیلی میں داخل ہو کر گوشت کو خوش کر دے گی نمبر پانچ قربانی کے گوشت رکھنے سے پہلے فریزر کو ہائی کول پر کر دینا چاہیے کیونکہ گوشت جلدی ٹھنڈا ہو جائے اور خراب ہونے سے محفوظ رہے دوستو گوشت رکھنے کے بعد فریزر کو بار بار نہ کھولیں کیونکہ اس طرح گوشت دیر میں فریز ہوگا نمبر چھے ناظرین نمبر چھے پہ گوشت کی تھیلیوں کو ایک دوسرے پر نہ رکھیں اس طرح گوشت فریز ہونے میں جوہینہ وقت لگتا ہے اس لئے گوشت کی تھیلیوں کو فریزر میں پھیلا کر رکھیں تاکہ یہ آسانی سے فریز ہو جائے ناظرین نمبر ساتھ قربانی کے گوشت کو پگلانے کے لئے گوشت کو کچن کاؤنٹر پر رکھیں یا گرم پانی میں ڈالنے کی بجائے ری فریجیٹر میں رکھ دیں کچھ دیر یعنی کہ رکھیں گوشت کو پکانے سے جوہینہ بارہ تیرہ گھنڈے پہلے فریزر سے نکال کر ری فریجیٹر میں رکھ دیں آہستہ آہستہ گوشت پگل جائے گا اور جرہ سیم سے محفوظ رہنے کے جو امکان ہوتے ہیں جو تازہ یعنی بوس میں سے کم آئے گی نمبر نو قربانی کے گوشت کی پیک پر نام لکھنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کس طرح کا گوشت آپ نے پسندیں چامپیں یا کیمہ آپ کو جوہینہ کہاں پر آپ نے کس شوپر میں رکھا ہوا ہے نمبر دس قربانی کے گوشت کی جوہینہ ایک ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے آپ نے کیا یوز کرنا ہے گوشت کو نمک پانی بیسن اور سرکا یا لیمون کا رس مل کر جو ہے نا آپ نے دھولے نہ ہے انشاءاللہ آپ کے جو مہک ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی دوستو یہ تھی کچھ انفرمیشن ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ